بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج ہم چپٹر ایٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے کیمیکل ریاکٹیویٹی اس چپٹر میں ہم میٹلز کی فیزیکل پراپٹیز کیمیکل پراپٹیز اور ان کے یوزز اور جنرل بیہیور کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے میٹلز کی فیزیکل پراپٹیز اور نون میٹلز کی فیزیکل پراپٹیز میٹلز اور نون میٹل بیسیکلی دیز آر در ٹائپس آف ایلیمنٹس اینڈ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ سنگل ٹائپ آف تا ایٹم سے ملکے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو مزید بریکڈاؤن نہیں کیا جا سکتا تو ایلیمنٹس کی تین ٹائپس ہمارے پاس نیچر میں اگزیس کرتی ہیں میٹلز نون میٹلز این میٹلویڈز میٹلز نون میٹلز کی کمبائن جو پراپٹیز جب کسی ایلیمنٹ کے اندر اگزیس کریں گی تو اس ایلیمنٹ کو ہم میٹلویڈ کہیں گے میٹلز اس کے اندر میٹل کی پراپٹی بھی ہوگی اور نون میٹل کی پراپٹی بھی ہوگی نووی آر گئنگ تو دسکرس تا فیزیکل پراپٹیز آف تا میٹلز میٹل کی فیزیکل پراپٹیز میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹیٹ آف تا میٹل میٹل نمیشہ رون ٹیمپرچر پر سالس سٹیٹ میں پایا جائے گا سارے کے سارے میٹل سوائے مرکری کے جو کہ میٹالک سٹیٹ میں ہوتے ہوئے رون ٹیمپرچر پر لیکوہ سٹیٹ میں پایا جائے گا یعنی مرکری سنگل اونلی ہمارے پاس میٹل ہے جو کہ رون ٹیمپرچر پر لیکوہ سٹیٹ میں پایا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ مرکری کے ایٹمز کے درمیان میٹالک بانڈ انتہائی ویک ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرکری جو ہے وہ رون ٹمپریچر پہ لیکوشیٹ میں پایا جاتا ہے نیسٹ پرپٹی ہمارے پاس میٹلز کی ہے میٹلز آدھا کنڈکٹر سوفت ہیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلور یا کاپر یا ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے عام برطن جو ہیں وہ کھانے پکانے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں بڑی بڑی دیگیں جو کھانے پکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو جنسل ہوتیلز میں گھروں میں تو وہ سارے کے سارے میٹلز سے کیوں بنے ہوئے ہوتی ہیں بیکوس دے آر گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہیٹ کو آسانی کے ساتھ ٹرانسفر کرتے ہیں میٹلز ایلیکٹر سیٹے کو بھی کنڈکٹ کرتے ہیں میٹلز آر گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جتنے بھی الیکٹیکل کیبلز ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ یا آبوف در گراؤنڈ وہ سارے کے سارے وائرز سے بنتے ہیں وائرس کس سے بنی بھی ہوتی ہیں میٹل سے بنی بھی ہوتی ہیں اور آپ یہاں ڈائیگرام میں دے سکتے ہیں ان وائرس کے بار آوٹر کیسنگ جو ہے وہ انسولیٹڈ کی جاتی اس کو فلکس کہا جاتا ہے تاکہ الیکٹرسٹی جو ہے وہ کسی کو نقصان نہ پھجائیں وائرس آپ اس میں ٹکرار بھی جائیں تو شورٹ سرکٹ نہ ہو یا کسی انسان کو یا پرندے بغیرہ پر سے نقصان نہ ہو نیکس پروپٹی ہمارے پر میٹل کی میٹلز آر میلیے بل میلیے بل مین دے کین ایزی لی کنورٹ ٹو دہ شیٹس اینڈ خوائد اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میٹلز کو جب کبھی فورس کیا جائے گا اس کو ہمبر کیا جائے گا تھوڑے سے اس کو پیٹا جائے گا تو اس پر فورس لگائے جائے گی تو ٹوٹنے کی وجہائے میٹلز جو ہیں یہ مختلف قسم کی شیٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں آپ نے ایسے گھر دیکھی ہوں گے جن کے اوپر چادریں استعمال کی جاتی ہیں وہ جو چادریں ہیں وہ جو شیٹس ہیں وہ میٹالک شیٹس ہیں مختلف سائزز کی استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے کپرز بغیرہ دیکھی ہوں گی جو کہ میٹلز سے بنائی جاتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میٹلز میں یہ اچھی کالٹی ہے کہ وہ سپورٹ کر لیتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں کہ جب کبھی میٹلز کو ہمبر کیا جائے فورس کیا جائے میٹلز ہیں ڈکٹائل اس پراپٹی کو ہم ڈکٹائلیٹی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میٹلز آسانی کے ساتھ وائٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں یہاں ہمارے پر ٹائگرام میں ہمیں یہ زیورات نظر آ رہے ہیں اورنومنٹس نظر آ رہے ہیں کہ گول کے زیورات بنای جاتے ہیں سلور سے بنای جاتے ہیں تو افتاروں کی صورت میں آپ کو یہ ڈیزائن نظر آ رہے ہیں تو گولڈ فائل بھی اورنومنٹس بنای جاتے ہیں اور سلور سے بھی بنای جاتے ہیں اور کپر کی جو وائٹس ہیں ابھی ہم نے پیچھے ایک ڈسکس کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وائٹس ہیں یہ کپر کی وائٹس ہیں اور ایمونیوم کی وائٹس ہیں تو یہ کس پراپٹی سے بنی ہیں ڈکٹائلیٹی سے ٹھیک ہے تو یہ جو وائٹس ہیں یہ مختلف قسم کے پراپٹس کے لیے ڈیلی لائف میں یوز کی جاتی ہیں نیکس پراپٹی ہمارے پاس میٹلز آر جرنری ہارڈ میٹلز عام طور پر ہارڈ ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر میٹالک بانڈ جو ہے وہ انتہائی سٹرانگ ہوتا ہے میٹلز جو ہیں ان کے اندر ایک اور پراپٹی ہے کہ جب کبھی ان کو پالش کیا جائے تو میٹلز کی سرفیسز جو ہیں وہ شائنی ہو جاتی ہیں اور یہ چمک جو ان کے اندر آ جاتی ہے اس کو میٹالک لسٹر کہتے ہیں میٹلز کی ایک اور امپورٹن پراپٹی ہے سونورس میٹلز آر سونورس اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب کبھی میٹلز کو ہٹ کیا جائے تو ایک رنگنگ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے میٹلز کو عام طور پر سکول بیلز میں یا کہیں بھی جیسے استعمال کیا جائے تو رنگنگ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اب مثال دیکھیں آپ نے کسی سکول میں دیکھا نہیں ہوگا کہ جو بیل ہے وہ لکڑی کی ہو یا کسی اور مٹیرل کی ہو وہ میٹل کی کیوں ہوتی ہے کہ جب کبھی اس کو سٹرک کیا جاتا ہے اس کو تھوڑے سے جو ہے ٹچ کیا جاتا ہے فورس کے ساتھ it produces the ringing sound which is called the sonorous میٹلز جو ہوتے ہیں ان کے جنرلی ان کے جو میلٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں ان کے بولنگ پوائنٹس پر بہت ہائی ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے they have the strong metallic bond between their atoms میٹلز جو ہوں گے they have the high density اور میٹل کی دنسٹی ہمیشہ ہائی ہوتی ہے what is density دنسٹی D is equal to M over V ان کا میس جو زیادہ ہوتا ہے اور میس جو ہوگا اس کا تعلق اس کے اندر پائے جانے والے جو ہے نمبر آف الیکٹرون پروٹرون پروٹرون سے بھی جو ہے اس کا تعلق بنتا ہے کچھ اسیکشن کیسز ہیں کہ کچھ میٹلز جو ہیں وہ ہیوی نہیں ہوتی جیسے کہ سوڈیم ہے جیسے کہ پوٹیشنیم ہے تو اس کی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی میس زیادہ نہیں ہوتے اکی بوائز it's the end of the physical property of the metals اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں physical properties of the non-metals اکی سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں physical properties of the non-metals non-metals جو ہوتی ہیں they are either solid or gases اچھا room temperature پہ جو non-metals ہوں گے وہ یا تو solid state میں ہوں گے یا پھر وہ geasious state میں پائے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ oxygen gas nitrogen ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس solid کی بات کی جائے تو sulfur ہے carbon ہے gases میں آپ کے پاس chlorine ہے chlorene gas وغیرہ ہے اسی طرح non-metals میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں halogen group آ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ non-metals جو ہوں کہ room temperature پہ یا solid state میں exist کریں گے یا gaseous state میں ٹھیک ہے لیکن واحد ہمارے پاس single non-metals which exists in the liquid state at room temperature وہ ہے جی bromine bromine جو ہے وہ single liquid ہے ہمارے پاس دارک red color کا liquid ہوتا ہے اور bromine room temperature پہ liquid state میں پائی جاتی ہے next property ہمارے پاس ہے non-metals these are the poor conductors of the heat and electricity جو ہے یہ conduct نہیں کرتے جس کا تعلق کس آئے گا اس کی وجہ یہ ہو کی why non-metals are poor conductors of the heat and electricity because they have the less or they have low number of the free electrons in their autonomous shell elektron نہیں ہوتے non-metals کے پاس نہیں ہوتے یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ ستنے سرکٹ بنا ہوا ہے اور سرکٹ میں جو ہے وہ دو وائٹ جو ہیں وہ ان کے درمیان جب ہم پٹ کریں گے کول کو تو کول کو پٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ کرنڈ پاس نہیں ہو رہا بیٹری کے ساتھ وائٹ لگی ہوئی ہیں لیکن کھن پاس نہیں ہو رہا لیکن ایک 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 جب ہم گریفائٹ کو یہاں ان دو وائٹ کے درمیان چھوڑیں گے ایک 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 نوٹ ٹرمینل ہوگا تو نتیجے کے طور پر ہمارا نہیں گریفائٹ میٹل ہے نوٹ گریفائٹ بیسیکلی ٹائپ آف دا کاربن کاربن جو ہے اس کے نیچر میں مختلف قسم کی کائنٹ سپائی جاتی ہیں ٹھیک ہے گریفائٹ بھی ہے ڈائمن بھی ہے بکی بال بھی ہیں تو کاربن کی اس فارم کو ہم الو ٹروفک فارم کہتے ہیں اور مل کے بنا ہوا ہے اور گریفائٹ کے جو کاربن ایٹم ہیں ان میں ہر کاربن کے اوپر ایک الیکٹرون فری ہوتا ہے اس کی سٹکچر جو ہیکزا گونل ہوتی ہے گریفائٹ کی لیئرز کی فارم میں یہ ایک جس کرتا ہے انٹرنل ایک الیکٹرون ہر کاربن ایٹم کی ہو فری ہوتا ہے اس کے اندر فور ان بانڈ سنگل پائی جاتی ہے سنگل فور ان بانڈ گریفائٹ کے اندر پائی جاتی ہے اور اس فری الیکٹرون کے وجہ سے یہ گریفائٹ ایٹ بکام ایک گوڑ کنڈکٹر آف لیٹر ایٹر سٹیٹی اچھا نیکس پاپٹی ہمارے پاس میٹل کی ہے کہ جب کبھی آپ کسی نون میٹل کو کسی ہمبر سے سٹک کریں فورس لگائیں تو نتیجے کے طور پر ایک دم سے جو ہے وہ پیس میں کنوٹ ہو جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے نون میٹل سار برٹل ٹھیک ہے اور اسی پراپٹی کی وجہ سے نون ملیابل این نون ڈکٹائل کہ اسی پیٹل نیچر کی وجہ سے جو نون میٹل سے ان سے نا تو شیٹ بنائی جا سکتی ہیں اور نا ان سے وائل بنائی جا سکتی ہیں نون میٹل نیکس پراپٹی ہے نون میٹل سار جنرل سوفٹ نون میٹل جو عوام طور پر سوفٹ ہوتے ہیں اندر میٹالک بان سٹرانگ نہیں ہوتا اور ایک اسی پیس ہے کہ دائمون ایچ آسو نون میٹل دائمون جو نون میٹل ہے وہ کاربن ایٹم سے مل کے بنا ہو ہے کاربن ایٹم لیکن دائمون دائمون ہر سوف ٹرانس آف سوف اب یہاں کیا وجہ ہے اس لیے دائمون کے اندر دائمون بیسیکلی کاربن کاربن ایٹم سے مل کے بنا ہو ہے اور کاربن ایٹم کے درمیان سنگل کوبلن بان پیان جاتا ہے اور ایک کاربن ایٹم کے آف ٹروم شیل کے جو فور الیکٹران ہیں وہ سٹرانگ لی بانڈ ہو جاتے ہیں فور سائیڈ سے سٹرکچر جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ ایک اس ایوڈین کیس ہے جنرل نون میٹل سوفٹ نیچر نون میٹل نون لسٹر اس کا مطلب کیا ہوا کہ نون میٹل کو جتنا چمک کال ہیں ان کے اندر کبھی بھی چمک پیدا نہیں ہوگی لیکن آئیوڈین ہمارے پاس سنگل نون میٹل ہے جو کے لسٹر ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سلفر ہے سلفر میں جتنے بھی نون میٹل ہیں وہ کیا ہوں گے ان میں چمک نہیں ہوگی لیکن آئیوڈین میں لسٹر پایا جائے گا نون میٹل جو ہیں ان کے میلٹن پوائنٹ اور پوائنٹ پوائنٹ ہونگی بہ میں نے دیائمن کی تو دائمن ہوتے ہوتے دائمن جو ہوتے پوائنٹ 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 ہائی ای ہے ہنگ ان کی دنسٹی رمیشن کم ہوں گی جیسے کہ مثال ہے یہاں پہ سلپر کی گرم پر کیوبک سنٹی میٹر گرم پر کیوبک سنٹی میٹر یہ جو یونٹ ہے یہ کہاں سے آیا کہ دیزی پر ایم آور بی ایم سٹینڈ پار میرس آر میرس آف تر سبسٹانس اینڈ بی سٹینڈ پار والیم تو میرس کی جو ہے ہمارے پاس یونٹ سٹینڈر وہ گرم آ جائے گا اور والیم کا کیوبک سنٹی میٹر آ جائے گا تو دنسٹی جو ہے سلپر کی وہ لور ہے اور اسی طرح باقی نون میٹر کی دنسٹیز بھی کم ہوں گی ایٹس اینڈ آف تر ٹاپک سٹوڈنٹس اب یہاں ہمیں ہمارے پاس اس ڈائیگرام میں آپ کے لیے آسانی کے لیے کہ آپ آسانی سے کمپیریزن کر سکیں فیزیکل پراپیس آف تر میٹرلز اینڈ نون میٹرز امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی پرابرم ہو تو کومنٹس سیکشن میں ضرور ڈسکس کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ